موسیقی ریکارڈ ٹریکٹر ہمارے بکے ہیں اور گاڑیوں کی سیل پچاسی فیصد بڑھ گیا اس کا مطلب کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آ رہی ہے ایک سو آٹھ فیصد ایک سال کے اندر بزنس کانفرنس اوپر گیا ہے یعنی کہ پاکستان کے حالات بزنس کے لیے بہتر ہو گئے جانے والے حکمران بیس ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کر گئے اقتدار میں آئے تو ملک دیوالیا ہونے کے قریب تھا تحریک انصاف نے معیشت کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا حکومتی اخراجات کم ذر مبادلہ کے زخائر بڑھ گئے ترسلات ذر 29 آشاریہ چار ارب ڈالر دس پر اسپات انڈسٹری کی ترقی واضح گاڑیوں کی سیل پچاسی فیصد بڑھ گئی سیمنٹ کی فروخت میں بیالیس فیصد اضافہ بھی خوشحالی آنے کا ثبوت ہے وزیراحسن کا خیطہ صحت اور کسان کارٹ کا اجرا حکومت کا بڑا اقدام یکسان تعلیمی نساب کا نفاظ بھی تاریخی کامیابی کورونا پر قابو پانے کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن پالیسی کو پوری دنیا نے سراہا مینارے پاکستان واقعہ انتہائی شہرنا موبائل فون کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے بچوں کی تربیت ضروری ہے وزیراعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا اساسا قرار دے دیا آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گرمنٹ کو گرا دیں مافیاز ہیں جو چاہتے ہیں کہ گرمنٹ فیلو کیونکہ وہ پرانا زمانہ پھر آ جائے جدل لوٹ مار شروع ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ آپ کی یہ تحریک انصاف کی حکومت کامیاب نہ ہو جو بھی انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ اگر آپ مشکل وقت کو صحیح طرح سمجھ لیں اور انیلائز کر لیں تو وہ ہی آپ کا اروج کا راستہ بن جاتا ہے کوئی بھی لیڈر آج تک شوٹ کٹ لے کے نہیں بنا قائد اعظم کی سٹرگل دیکھیں ذات کے لیے نہیں کیا ایک بڑے مقصد کے لیے کیا اپوزیشن منتقب حکومت گرانے کے لیے فوج کے پیچھے پڑی ہے رول اف لاؤ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وزیراعظم اور وزراء کرپشن کریں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے مافیاز لوٹ مار کا پرانا دوڑ چاہتے ہیں اسی لیے عوام مایوسی پھیلاتے ہیں تبدیلی کا راستہ انتہائی کٹھن کامیابی کا شوٹ کٹ ہے نہ ہی کوئی پرچی پکڑ کر لیڈر بن سکتا ہے وزیراعظم کا حکومت کے تین سال مکمل ہونے پر خطاب ستر سے اسی ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑکے اور اس کے بعد وہ ہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نی جی آپ کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے ہم نے امن میں شرکت کریں گے کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی دنیا کی کمیونٹی کو کہتا ہوں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان کی اس وقت ان کی گورنمنٹ کی مدد کریں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشتگردی کے لیے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ستر ہزار جانوں کی قربانیوں کو سراحہ نہیں گیا پرائی لڑائی کا حصہ بننے پر پاکستان کو کیا ملا امریکہ نے بدلے میں ہمیں ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا امن میں شراکت داری ہماری خارجہ پالیسی کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے طالبان کی جانب سے سب کو ساتھ لے کر چلنے کا اعلان خوش آئیں دنیا پرام افغانستان کے لیے آگے بڑھے وزیراعظم کا عالمی برادری پر زور پی ٹی آئی حکومت کے تین سال کنونشن سیٹر اسلامباد میں تقریب کارکران کی بڑی تعداد بھی شریق امران اسماعیل اطاولہ عیسیٰ قیلوی اور عبرالحق کے نقموں نے سما باندھیا وزیراعظم بھی تاریخ پر مجبور حکومت کی تین سالہ کارکردگی قابل فاخر اگلے پانچ سال بھی تحریک انصاف کے ہوں گے تیس سال حکومت کرنے والے اپنا مو چھپا رہے ہیں فواد چودری کی تنقید غریب اور متوسط تقسکے کے لیے اہم اقدامات کیے فروح حبیب کا موقع باتیں بہت بڑی کارکردگی کچھ بھی نہیں عوام اب امران خان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے تبدیلی سرکار کا ہر وعدہ جھوٹ تین سال میں صرف مافیاس کو فائدہ ہوا ملک انتظامی اور معاشی لحاظ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا بلاول بھٹو کا ردیمت تین سال میں عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کے سواف کچھ نہیں ملا تحریک انصاف شادیانے نہ بچائے سوگ منائے امران خان ملک کو موشی بدحالی سے دوچار کرنے پر قوم سے مافی مانگے حمزہ شہباس کا ردی عمل پہلے عوام کو جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ ان کو اپنے پورے کرنے چاہیے باتیں بہت بڑی بڑی کی گئی اور پرفارمنس کچھ بھی نہیں ہے وعدے بڑے بڑے کرتے ہیں مگر گریبوں کا کچھ نہیں ہے گریبوں کا اللہ ہی ہے بھر بات کر دیا عوام کو اس کاروبار ہے کہ آپ تو بھوک کے مر رہے بھئی مان کی لیہ سے بہت اچھا ہے کوئی آسان نہیں ہوا لیکن صرف مہنگائی کی لیہ سے تھوڑی اوپر جا رہی ہے احسان کا ایمیج پہلے سے اتنا اچھا بیتر ہوئے ہیں انشاءاللہ بیتری آئے گی اللہ کے کم سے پاکستان میں تبدیلی کے تین سال عوام کا برہ حال مہنگائی کا طوفان ہر کوئی پریشان حکمران باتیں نہ بنائیں کچھ کر کے دکھائیں ریلیف کی امید میں مسلسل تکلیف سہتے شہریوں کی دعائی امن کے متلاشی افغانستان میں دہشت گردی کابول ائرپورٹ کے باہر یکے بعد دیگرے دو دھماکے بچوں سمیت تیرہ افراد ہلاک آسمان پر دھوئے کے بادل امریکی فوجیوں سمیت ساٹھ سے زائد زخمی پینٹاگون کی تصدیق ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ کابول ائرپورٹ پر دائش کے حملوں کا خدشہ امریکہ کی اپنے شہریوں کو جلد سے جلد افغانستان چھوڑنے کی حیدائر ڈیڑھ ہزار امریکی شہری ابھی تک موجود طالبان ڈیڈ لائن کے بعد بھی انخلاق پر رضا مند ہیں وزیر خارجہ انٹرنی بلنکٹن کا دعویٰ برطانیہ کی بھی اپنے شہریوں کو کابول ائرپورٹ سے دور رہنے کی ہدایت انخلاق کے لیے ممکنہ متبادل ذرائع استعمال کرنے کی تجویز طالبان کے دباؤ کے بعد ترک فوجی بھی واپس جانے لگے تین سو پینتالی سے ہلکار انکارہ پہنچ گئے افغانستان سے نکلنے کی کوششیں مقامی شہری لٹنے لگے بدنامے زمانہ سیکیورٹی ایجنسی بلیک وارٹر کے افغانیوں سے پیسے بٹورنے کا انکشاف کابول سے انخلاق کے لیے فیکس ریٹ چھ ہزار پانچ سو ڈالر مقرر دل لکھنے بالا کوئی بھی شخص انخلاق عوض پیسے کمانے کا نہیں سوچ سکتا ترجمان وائٹ ہاؤس کا رد امد افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاق میں مدد پاکستان سر فہرس پندرہ سے چوبیس اگستر کابول سے چوبیس تیاروں کی اڑان ایک ہزار تین سو پینتیس افراد کی سلام آباد آمد تیس سے زائد ممالک کے شہریوں کو موونت فراہم کی گئی افغانستان میں حکومت سادسی کے لیے کوششیں جاری طالبان اور شمالی اتحاد کے مذاکرات کامیاب افغان صبح پانچیر میں جنگ کے بادل چھٹ گئے فریقین کا ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے پر اتفاق معاملات بات ٹیت کے ذریعے حل کرنے پر زور کندھار ائرپورٹ انٹرنیشنل پروازوں کے لیے کھل گیا خطے کی ترقی کے لیے پورا امن افغانستان نہ گزیر ہے شام الموت قریشی کی اشکابات میں ترکمانستان کے صدر سے ملاقات دو طرف تعلقات اور افغان صورتحال پر تباہ دائے خیال وزیر خارجہ نے امران خان کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس کوئی بینچ از خود کسی کو طلب کر سکتا ہے نہ ہی ریپورٹ مند با سکتا ہے اختیار استعمال کرنے کے لیے بھی چیف جسٹس کی منظوری لازمی سپریم کورٹ کے لارج بینچ نے طریقہ کار کے تائین سے متعلق پیصلہ سنا دیا پریس اسوسییشن کی درخواست چیف جسٹس کے سامنے رکھنے کا حکم آرمی جیف جنرل کمر جاوید باجوا کا سلیمان کی سیکٹر کا دورہ آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ سپاس آلار کی افسروں اور جوانوں کے جذبے کی تاری آزاد کشمیر کی پندرہ رکھنی کا بینہ نے حلف اٹھا لیا ایوان صدر مزفر آباد میں پروفکار تقریب صدر بریسٹر سلطان محمود نے نومنتخب آراکین سے حلف دیا کنٹورمنٹ بورڈز الیکشن کلتوا کا خدشہ تل گیا وزارت خزانہ ساڑھے اکیس کروڑ روپے کے فنڈز جاری کرنے پر رضا مند الیکشن کمیشن کو یقین دہانی کرا دی گئی پولنگ بارہ ستمبر کو شیڈیور لاہور کے علاقے چونگ میں ماں بیٹی سے استعمائی زیادتی ثابت پولیس نے متاثرہ خواتین کے بیانات کلمن کر لیے دل کی مریضہ ہوں راستے سے لاعلم تھی ڈرائیور سکی میں لے گئے ہاتھ جوڑتی رہی لیکن انہوں نے ایک نہ سنی خاتون کا موقع کرونا کے وار جاری چوتھی لہر مزید پچاسی جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران چار ہزار پانچ سو ترپن نئے مریض ریجسٹر ملک بھر میں گیارہ لاکھ چالیس ہزار چار سو گیارہ شہری متاثر مصبت کیسز کی شرح سات آشاریہ چار فیصد ریکارڈ چیمہ ناب کے زیرے صدارت اجلا سکھر بیرو کی کارکردگی کا جائزہ ستائیس ارب روپے مالیت کی دو لاکھ ترپن ہزار میٹ پرک ٹن گندم کی چوری کا سراغ لگا لیا شرح کا کبریفن چار سال میں قوم کے لوٹے پانچ سو پینٹیس ارب روپے برامت کر لیے چاوید اتبال کا خیطہ احسان مانی نے چیرمن پی سی بی کا عہدہ چھوڑ دیا وزیراعظم کو بتا دیا مزید کام نہیں کر سکتا سبھک دوش سربراہ کی تصدیق رمیز راچہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے نئے چیرمن ہوں گے نوٹفکیشن کا ایک بزار